بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولی کریم اطلاعات ہیں کہ کراچی کے تاجروں نے بولٹن مارکیٹ سے ایک بڑے اچھے کام کی ابتدہ کی ہے اور وہ اچھا کام یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کی ہے کہ ہم دکانیں صبح جلدی کھولیں گے ساڑھے آٹھ یا نو بجے یہ خبر سن کے بہت خوشی ہوئی ہے اور جامعہ تو رشید کی انتظامیہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ایسے تاجروں کی حوصلہ افضائی کی جائے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا حکم ہے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ برائی کے کاموں میں ایک دوسری سے تعاون مت کرو نیکی کے کاموں میں ایک دوسری سے تعاون کرو تو اچھائی پہ کسی کو اپریشیٹ کرنا یہ بھی اچھے کاموں میں تعاون ہی کے مترادف ہے اگرچہ یہ ساڑھے آٹھ نو بجے بھی لیٹ ہے مگر جو کراچی کے حالات چل رہے تھے ایک ایک دو دو بجے دکانیں کھلتی تھیں اور اتنی دیر سے بزنس شروع ہوتا ہے اور اس سے پوری قوم جس تواہی بربادی کی طرف جا رہی ہے اس میں بہرحل ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور جن تاجروں نے یہ کام شروع کیا ہے ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہو اجروہا و اجرو من عامل بیہا کہ جس نے بھی کسی اچھے کام کی ابتدا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس کام میں اس کو فالو کرے گا تو پہلے شخص کو اس کا عجر ملتا رہے گا جن تاجروں نے اس کی پہل کیے انہیں تو ثواب ملا ہے ان کی دیکھا دیکھی جو بھی یہ کام کریں گے تو ان کا ثواب بھی ان تاجروں کو انشاءاللہ ملتا رہے گا جب تک یہ اچھا کام معاشرے میں چلتا رہے گا تو اس حوالے سے ایک تو یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنی تھی کہ جو کراچی کے حالات خاص طور پر چل رہے تھے پورے ملک میں کراچی سب سے زیادہ اس معاملے میں سستی کا شکار تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے کراچی میں وائل مارکٹ میں سرینہ مارکٹ آپ نے سنی ہوگی یہ بڑی مشہور مارکٹ ہے مجھے کوئی چیز خرید نہیں تھی اس مارکٹ سے تو میں نے اپنے جاننے والے کو فون کیا تو تقریباً ڈیر سے دو بج رہے تھے دوپہر کو میں نے کہا میں مارکٹ میں جانا چاہتا ہوں مجھے کچھ پرچیز کرنا ہے آپ شاپ پہ موجود ہیں انہوں نے کہا میں ابھی اٹھاؤں ناشتہ کر کے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ تو دو بجے کراچی کے تاجروں کا ناشتہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہ لغت کے ساتھ مزاق ہے یا نہیں ہے کہ ناشتے کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی گئی ہے یعنی ناشتہ تو کہتے ہیں صبح کے وقت کھانے کو اور یہاں چونکہ دوپہر کو اٹھا جا رہا ہے اور دو بجے اٹھ کے جو لنچ ہے اس کو ناشتے کا نام دیا جا رہا ہے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ قوم کس طرف جا رہی ہے میں نے کہا اللہ کا واسطہ آپ دو بجے کچھ بھی کھا لیں لیکن اس کو ناشتہ نہ کہیں آپ قرآن مجید میں اللہ نے صاف رشاد فرمایا کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَا اور دن ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا ہے دن کمانے کا ذریعہ ہے تو دن شروع ہوتا ہے صبح کے وقت سے طلوع آفتاب سے جو تجارت کا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی ہے فجر کے وقت یہ نماز بھی یہ بتانے کے لیے رکھی ہے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے اب آپ بتائیے اگر فجر کی نماز کے بعد سونا یہ شریعت میں کوئی پسندیدہ کام ہوتا تو پھر اسلام میں فجر کی نماز نہ ہوتی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ پوری قوم کو صبح صادق کے وقت اٹھایا جا رہا ہے اس لیے کہ بعد میں دوبارہ سولا دیا جائے گا کیا کوئی مذہب ایسی الٹی تعلیمات دے سکتا ہے کہ آپ کو اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ بعد میں سو جائیں ظاہر ہے فجر کے وقت اسلام ہمیں اٹھنے کا حکم اس لیے دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے اور اب آپ اپنے کاموں کا آغاز شروع کر دیں اللہ کا نام سے پہلا کام عبادت ہوگا اللہ کے دربار میں آپ کو حاضری دینی ہوگی اس کے بعد آپ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیں سخر ابن ودعا رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ مبارک لئمتی فی بکوریہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے صبح کے وقتوں میں برکت رکھ دے اس حدیث کے راوی سخر ابن ودعا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پر ایسا عمل کیا کرتے تھے کہ صبح تجارت کہتے ہیں کہ وہ اول وقت میں تاجروں کے قافلوں کو بھیجا کرتے تھے تجارت کے لیے تجارتی قافلے بھی ان کے صبح کے وقت میں چلا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی عنہ ان کے رس میں خوب خوب برکت اتا فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صبح کے وقت جو بھی کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی میڈیکل سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ صبح کا سونا صحت کے لیے نقصان دے ہے صبح اٹھ کے کام کاش کرنا اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے آپ دیکھیں شگر کی بیماری ہمارے ملک میں کومن ہو چکی ہے اس کے بہت سارے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب جو میڈیکلی ثابت ہو چکا ہے وہ رات کو دیر سے سونا ہے اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک شخص بیل پہ سوار ہوگا تو بیل کو اللہ قوتِ گویائی عطا کریں گے اور وہ یہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا یعنی بیل تو حل چلانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک گاؤں دہات کا آدمی اس کی پشت پہ سوار ہو کے سفر کر رہا ہے تو اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو جو چیز جس کام کے لیے نہیں ہے لوگ اس کو اس کام میں استعمال کرنا شروع کر دیں گے جو چیز جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا یعنی لوگ فطرت سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے تو بیل کو حل چلانے کے لیے پیدا کیا اس پہ سواری شروع ہو جائے گی یہ ایک اشارہ ہے حدیث میں کہ جو جس چیز کے لیے نہیں ہے اس کو اس کام میں استعمال کیا جائے گا تو آپ دیکھیں رات سونے کے لیے ہے اس کو بزنس میں استعمال کیا جا رہا ہے تین تین بجے تاجر لوگ دکانے بند کر کے گھر آ رہے ہوتے ہیں تین تین بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو دن تجارت کے لیے اس میں سو رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بہت سے تاجروں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم صبح صبح جب دکان کھولتے ہیں تو بندہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے تو دیکھئے جب کسی کام کا پوری قوم سے ہٹ کے آپ ایک آغاز کرتے ہیں تو ایک دم یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے وہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس سائیڈ ایفیکٹ کا علاج تلاش کرنا چاہیے اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر اگر کسی کو میڈیسن دیتے ہیں اور ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ میڈیسن اس کے لیے بہت ضروری ہے مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں تو یہ نہیں ڈاکٹر کریں گے کہ اس کو میڈیسن ہی نہ دی جائے بلکہ اس سائیڈ ایفیکٹ کو کم کرنے کی کوشش میں دوسری دمائے دے دیں گے یا کوئی دوسری چیزیں اس کو بتا دیں گے تو صبح دیر سے کاروبار شروع کرنے کی جو نحوست ہے وہ تو مسلم ہے اس سے جو بے برکتی پھیل رہی ہے اور صحتیں برباد ہو رہی ہیں اس میں تو دور آئی نہیں ہو سکتی اب صبح جلدی اٹھنے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کا حل تلاش ہمیں کرنا چاہیے نہ یہ کہ ہم یہ کہہ کر کہ صبح کسٹمر نہیں ہوتے تو ہم پہنے دو بجے یا دو بجے اپنی دکان کا آغاز کریں گے یہ معقول عذر نہیں ہے تو آپ ان سائیڈ ایفیکٹ کا حل تلاش کریں کہ صبح آپ کو جب کسٹمر نہیں ملتے ہیں تو کیا کیا جائے جس کی وجہ سے کسٹمر کر رش ہو تو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا انہوں نے کہا میں نے صبح صبح دکان کھولی تو لوگ نہیں ہوتے تھے تو میں نے ایک نوٹس لگایا کہ جو اتنے بجے میری دکان پہ شاپنگ کرنے کے لیے آئے گا اس کے ساتھ خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا اس سے کیا ہوا یہ خبر جب پھیلی ہے تو لوگوں کا رش ان کی دکان پہ ہو گیا وہ ڈسکاؤنٹ کی لالش میں لوگ صبح صبح آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے پروفٹ کم ہوا لیکن کسٹمر کا رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ریکاوری ان کو ہو گئی جو نقصان ان کو ہو سکتا تھا تو اس طرح سے اور بہت سارے طریقے ہیں جو سوچ کے آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور صبح جلدی کاروبار شروع کرنے کے معاشرے کی خرابی کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان نقصانات پہ آپ قابو پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تاجروں کے عمل کو مقبول فرمائے اور اسلام میں تو رات کو جلدی سونا ہے صبح جلدی اٹھنا ہے اور حیرت کی بات ہے کہ اسلام کی یہ تعلیمات آج غیر مسلم فالو کر رہے ہیں میں بعض ملکوں میں گیا ہوں جو غیر مسلم ممالک ہیں فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا مارکیٹیں کھلی ہوئیں ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں ہم عمل نہیں کر رہے ہیں جن کے مذہب میں نہیں ہیں وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کو تو ہم سے سیکھنا چاہیے تھا افسوس کہ آج ہمیں ان کی مثالیں پیش کرنی پڑ رہی ہیں جبکہ ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے دیکھئے صحابہ اکرام تو صبح صادق سے بھی پہلے اٹھا کرتے تھے تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ رات کتنی جلدی سو جائے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تاجروں کے عمل کو قبول فرمائے اور پوری قوم کو اس روٹین پہ آنے کی توفیق اطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغ